موسکار خبر اثر دار آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت شلیہ خبروں کی کریں گے شروعات اور دلی سے بڑی خبر بتا دیتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر ہے کیونکہ سواتیب مالیوال سے جڑی خبر ہے سواتیب مالیوال کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے کی جانچ اب اور تیز کر دی گئی ہے دلی پولیس پوری طرح سے اس معاملے میں سکری ہو چکی ہے اور دلی پولیس نے کرائم سین کو ریکریئیٹ بھی کیا ہے سی ایم آواز پوری ٹیم پہنچی اور تیرہ مائی کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس کا ریکریئیشن کیا گیا ہے کہ کون کہاں تھا کیا ہوا تھا کس نے کیا کیا تھا تب آپ کہاں تھے یہ ساری جانکاری جو ہے ریکریئیٹ سین کو کیا جاتا ہے اس جانکاری کا پتہ لگانے کے لیے اور سین ریکریئیشن یہاں پر ہوا ہے پولیس نے کرائم سین کو ریکریئیٹ کیا ہے سواتیب مالیوال کی موجودگی میں کرائم سین ریکریئیٹ ہوا ہے کیجریئیوال کے پی اے پر مارپیٹ کا آروپ لگا ہوا ہے اور اس پورے ماملے کی جانچ اب تیز ہو گئی ہے کیجریئیوال کے گھر پر سین ہاؤس میں یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی آروپ لگایا تھا اور اس ماملے میں سواتیب مالیوال نے پہلے پی سی آر کو فون کیا تھا اس کے بعد وہ تھانے پہنچی تھی تھانے پہنچ کر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ماملے میں بعد میں شکایت درج کرائیں گی بعد میں پولس ان کے گھر پر پہنچی تھی جب راشتری مہلا آئیوک کی طرف سے اس ماملے میں دوسری طرف سنگیان لے لیا گیا ہے اور سواتیب مالیوال کیس میں پولس نے کیا کیا اس کی جب ریپورٹ مانگی گئی تو پولس کی ماملے میں تیزی اور آئی اور اس کے بعد پولس جو ہے اب تیزی سے اس ماملے میں کاروائی کرتی نظر آئی تو سی ایم ہاؤس میں سواتیب مالیوال کی پٹائی کا ماملہ کسی رہز سے سے کم نہیں کیونکہ لوگ صبح چناؤ کے بیج ابھی تک اس ماملے کی جو تصویر سامنے آئی وہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہونے والی قہاوت کو ضرور ثابت کر رہی ہے دیکھیں تہرہ مائی کی تاریخ سے لے کر کیج ریوال کے پی اے بیبھف کمار کے خلاف ایف آئی آر تک کے تاریخوں کے بیچ کئی گھنٹوں کا وقت بیر چکا ہے کئی پڑا آ چکے ہیں لیکن جو سچ ہے وہ پڑتوں میں دبا ہوا ہے جو کہانی ہے وہ رہسیوں میں قید ہے یہی وجہ ہے کہ چناؤوں کے بیچ سی ایم ہاؤس میں ہوئی اس پٹائی کانٹ کو لے کر سیاسی داؤ پیج لگاتار جاری ہے جب اس ماملے میں سواتی مالیوال کی طرف سے پہلی بار شکایت کی گئی تو لکھت کچھ بھی نہیں ہوا اسی لیے سندھے کا دائرہ پڑتا گیا لوگ سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا سواتی مالیوال نے اروند کیجریوال کے پیے بیبھاک کمار پر پٹائی کے جو آروک لگائے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے یہ سوال اٹھے ہی رہے تھے کہ چودھا مائی کو آم آدمی پارٹی کی طرف سے یہ مان لیا گیا کہ ہاں سواتی مالیوال کے ساتھ مار پیٹ کی گئی خود سنجیہ سنگھ نے اس گھٹنا کی نندہ کی اروند کیجریوال جی کے آواز پر سواتی مالیوال جی ملنے کے لئے پہنچی تھیں ڈرائنگ روم میں انتجار کر رہی تھیں اس بیچ بیبھاک کمار جی وہاں پہ آتے ہیں سنجیہ سنگھ نے بات قبول کی تو بی جی پی نے موقع کو ہاتھوں ہاتھ لیا پندرہ مائی کو دلی میں جگہ جگہ پردرشن شروع کر دیے گئے اس بیچ مہیلہ آیوگ بھی اس ماملے میں ایکٹیو ہو گیا لیکن سوال ابھی بھی بنا ہوا تھا کہ آخر سواتی مالیوال کہاں ہیں اور کیوں انہوں نے شکایت درج نہیں کر آئی آخر کار سولہ مائی کو کہانی میں نیا موڑ آیا جب سواتی مالیوال نے پٹائی کانڈ کا پورا سچ بیان کیا باقاعدہ سواتی مالیوال کو انہوں نے تھپڑ مارے ہیں چہرے پر پیٹ میں گھوسے مارے ہیں اور یہ بہت شرم کی بات ہے جو انسان سی سی ٹی وی کیامرہ مہلہ سرکشہ کے لئے بات کرتا تھا اب اس کو اپنے گھر کے سی سی ٹی وی کے دوارہ آپ بتانا پڑے گا کیا حاصلیت ہے کیا کچھ ہوا اس دن اور کس کے کہنے پر ہوا دیکھیں لوگ سوچیں گے یہ بہت نے کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اصلی سرگنا ماسٹر مائنڈ کے جریوال جی ہیں آپ کو یادے جب یوگیندر یادب پرشاند بھوشن کو جب نکالا گیا کپس کھیڑا میں جب نیشنل ایگزیگیٹیو کی میٹنگ تھی کیسے باؤنسز بلا کر مارا پیٹا گیا تھا لہو لہان ہو گئے تھے ان کے لوگ اور جس طرح کہ بتتمیزی اور بتسلوکی میں نے برداشت کی ہے بیبھف کو استعمال کیا جاتا تھا مجھے زلیل کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے سولہ مئی کو ہی اتر پردیش کی رائیدھانی لخنوں سے ایک چوکانے والی تصویر آئی جس میں آروپے بیبھف کمار ارویند کے جریوال کے ساتھ دکھائی دیئے وہ بیبھف کمار جن پر سواتی مالیوال نے سی ایم ہاؤس میں پٹائی کا آروپ لگایا تھا یہ تصویریں جب سامنے آئیں تو کیجریوال کو لے کر سوال خڑے ہونے لگے یہ سوال تب اور گہرانے لگے جب اکھلیش اور کیجریوال کی ساجہ پریس کانفرنس میں سواتی مالیوال کو لے کر سوال کیا گیا تو کیجریوال نے چپی ساتھ لی فلحال چناؤی سمر کے بیچ ہوئی اس پٹائی کانٹ سے جڑے بہت سے سوالوں کے جواب باہارانہ باقی ہے پڑھتے آنگے پانچ میں چورن میں امیتھی اور رائے بریلی کا رن اور بھیجن ہو چکا ہے کیونکہ ایک طرف بی جے پی کے چانک کیا امیت شاہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے رنہ نیتی بیٹھا رہے ہیں تو دوسری طرف دو لڑکوں کی جوڑی کی سیاسی کیمیسٹری اب رائے بریلی اور امیتھی میں بھی دکھ رہی ہے آپ کو اس پر ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جوڑی سری را ایک بانگریش پارٹی انڈی ایل ایل ایس پریوار باڈی گھٹ بندھن ہے ان کے وادے چھوٹے تھے کے نہیں تھے جب رائے بریلی کی جنسہ بھی بیجے جی کا اتر پردیش کی سب سے ہات سیٹ امیتھی اور رائے بریلی جہاں گاندھی پریبار کی پتشتہ دعاو پر لگی ہے راہول گاندھی کے لیے ستاک کا سوال ہے اور بیجے پی کے لیے ریکارڈ قائم کرنے کی چنوٹی ہے اسی رننیتی کے ساتھ بیجے پی کے چانک کے ایک تیر سے دو نشانہ لگا رہے ہیں تو پی ایم موڈی کہہ رہے ہیں شہجادے امیتھی سے گئے رائے بریلی سے بھی جائیں گے پانچویں چرن کی لڑائی اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ اس مرطی ایرانی کی امیتھی اور راہول گاندھی کی رائے بریلی سیٹ پر ووٹنگ ہوگی جس کے لیے گاندھی پریبار کے ساتھ ہی بیجے پی کے چانک کے نے بھی مورچہ سمحہ لیا ہے اور منچ سے سیاسی بان چھوڑے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی رائے بریلی اور امیتھی میں کمل کھلا ہوگے کیا جرا جوڑ چے بولو کھلا ہوگے کیا امیتھی کا رن چھوڑنے کے بعد راہول گاندھی رائے بریلی پہنچ گئے لیکن ان کو اپنی جیس سے زیادہ اس مردی ایرانی کو ہرانے کی فکر ہے تب ہی تو راہول گاندھی اکلیش یادب کے ساتھ امیتھی میں رائے بریلی کرنے پہنچے اور نشانے پر بیجے پی کو لیا لیکن اس مردی ایرانی نے بھی کرارہ پلٹوائر کیا امیتھی پہلی بار میں یہاں 42 سال پہلے آیا تھا جب میں 12 سال کا 12 سال کا بچہ تھا اپنے پتہ کے ساتھ آیا 42 سال ہو گئے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میں نے راجنیتی میں سیکھا ہے وہ امیتھی کی جنتہ نے مجھے سکھایا ہے جو پانچ دشک راج کرتے رہے وہ کلیکٹر کا آفیس تک نہیں بنوا پائے آج میرے چھیتر میں جس نے سشاسن کی اچھے شاسن کی اور اچھے شاست کے پرتلیدھی کے ناتے شیلا نیاس کیا بھکاس کاریوں صرف اچھناوی ریلیوں کے منچ پر ہی نہیں بلکہ زمینی اصطر پر بھی دکھ رہی ہے ایک طرف دو لڑکے رائے بریلی بریلی تو میرا سب کچھ آپ کا بیا خواب ہے تو بھائی اور بہنوں میں آپ کو اپنا بیتا سوپ رہی ہوں اپنا بیتا سوپ رہی ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا اپنا مانا ویسے ہی ویسے ہی رہول کو اپنا مان کر رکھنا ہے یہ رہول آپ کو مراش نہیں کرے گا اس بار پردھان منتری نریندر موڈی نے یوپی سے اکھلیش ہی نہیں بلکہ بنگال کی مکہ منتری ممتہ بناٹ جی پر بھی نشانہ سادھا ہے انڈیا آلائنس پر پردھان منتری نے کئی نئے بیان دے کر گٹ بندھن کے نیتاؤں کو بے چین کر دیا ہے پوری ڈیپورٹ دکھاتے ہیں ڈیپورٹ اگر پردیش ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر کروڑوں ہندوں کے دل کے بہت قریب ہے یہ مددہ ہے شریرام منتری پردھان منتری نے اشارہ کیا کہ اگر انڈیا ایلائنس کی سرکار بنی تو رام مندر پر بلڈوزر چلے گی یہ ہی ان کا کھیل ہے سپا کانگریس والے سرکار میں آئے تو رام للا کو پھر سے ٹینٹ میں بھیجیں گے اور مندر پر بلڈوزر چلوا دیں گے کیا یوگیسی سے یہ ہی سکھنا ہے گیا بلڈوزر کہاں چلانا کہاں نہیں چلانا بارہ بانکی میں پردھان منتری نے ایک تیر سے دو نشانے ساتھیں اگھلیش یادوں کو سماج بادی شہزادہ کہتے ہوئے پردھان منتری نے ممتہ بینرچی پر قرارہ پرہار کیا ہمارے سماج بادی شہزادے اب انہوں نے ایک نئی بوا کی شرن لی ہے یہ ان کی نئی بوا جی ہے بانگال میں اور یہ بانگال والی بوا جی نے کہہ دیا ہے انڈی والوں کو کہا ہے کہ میں آپ کو باہر سے سپورٹ کروں گی پردھان منتری نے موڈی 3.0 کی ایک جھلک بھی جنتہ کے سامنے پیش کر دی انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے شروعاتی پہلے دن بڑے فیسنوں کے دن ہوں نئی سرکار میں مجھے گریبوں کے لیے یواؤں کے لیے مہلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے بہت سارے بڑے فیصلے لینے ہیں اور اس لیے میں بارہ بنکی اور مہنلال گنج کے لوگوں سے آشرباد مانگنے کے لیے آیا ہوں پچھلے دو چھناموں سے یعنی 2014 اور 2019 میں بارہ بنکی کے اندر بی جے ٹی کے پرتیاشی کو 40 پرتیشت سے زیادہ ووٹنے لگے اور پمپر جیت ہوئی اس بار بی جے پی کا ٹارگٹ اس لکش کو 50 پرتیشت کے پار لے جانا ہے